فلائٹ کے اندر موہن بھاگوات جی سے پچھنے سال جب ہم گوہا کے لئے نکلے تو دلی کے سرزمین پر ائرپورٹ پہ جب ہماری سیٹ ملی تو اتفاق سے دیکھئے بائی ورچو آف اللہ بلیزنگ اللہ give me the good opportunity for that down اس وقت اللہ نے ہم کو بہت بڑا موقع دیا ان کے ساتھ ہم بیٹھے بیٹھنے کے بعد اس کا تو تین گرام کون کم ہو گیا مجھے دیکھ کر کے انہوں نے سوچا کہ یہ اسامہ بلادن کے اولاد یہ ان کو سیٹ یہاں کیسے مل گئی تو انہوں نے ایئر ہاؤسٹس کو کہا کہ میں میرے لئے کوئی اور جگہ کا انتظام کیجئے انہوں نے کہا سر there is not available it is not possible یہیں بیٹھنا ہو دو گھنٹے دس منٹ کا اعلان وہاں بیٹھے چلے چونکہ پورا مہنا میرا گوہا میں ہی گزرتا ہوں ہم بیٹھ گئے ہم سوچے پتلا سے لا آدمی بیٹھ جاتے ہیں ایک کونے میں ہم کو کیا پتا کی بھئی یہ اتنا اندر سے جل رہا ہے بھونڈ رہا ہے کباب بند رہا ہے ان کا خون ان کا فکر رہا ہے اپنا اپنی حقیقت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں ورنہ میری عادت تو قصہ کہانی سنانے کی ہوتی نہیں جناب ان کو اس طرح پھیل کر بیٹھ گئے وہ اس کے بعد ان کو نید آ گئی کم سے کم پون گھنٹے ایک گھنٹے تک سویا رہا بندہ گروہ جی ہمارے سوتے رہے تو اس بیٹھ میں میں نے سوچا کیا کروہ قرآن پڑھنے لگیا میں ایک ڈیڑھ دو پارے میں نے پڑھ لیا اس بیٹھ میں ہاتھ میں تسبیح کے دانے تو وہ مہلانے لگا ویسی تائم پاس ہو جا وہاں پہ اور کیا کر سکتے ہیں آپ نہ تو کچھ نظارہ کر سکتے ہیں نہ تو آپ زیادہ کسی سے بات کر سکتے ہیں بہرک ہے جب میں نے یہ حسان کو کلیر کر دیا میں یوں ہوں تب سے پون گھنٹا ایک گھنٹے تک وہ ایسے پہل کے سویا اٹھنے کے بعد مجھے دیکھا اب دیکھے اس کے من میں کونسی بھاونا پیدا ہوتی ہے ہمدردی کی وجہ سے میں نے ہمدردی کی تھی تھوڑی سی وہ جگہ میں نے کلین کر دیا تھا ان کے لئے میں ترچا ہو گیا تھا تو امن سے کمپٹیبل ہو کر کے سویا وہ تو اس کے دل میں دیکھے مجھے انسل کرنے کا کتنا بڑا وہ سوچا کہ مولوی صاحب سر پہ ڈوپی ہے ڈاڑی ہے کچھ جانتا نہیں ہوگا ایک دو انگلیس میں سینٹینس پوچھتے ہیں خود بہت شرمیندہ ہو کے بیٹھ جائے گا اور میں جیت جاؤں گا میں سمجھتا ہوں یہی ان کا کونسیپٹ ہوگا یہی سوچ ہوگی ان کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا what's your name where do you want to go چونکہ بھئی زبان ان کی ایسی ہوتی ہے انگلیس کے اوپر آج کل کوئی بولے نہ آدمی تو کہے گا بھائی کتنا بڑا آدمی آگیا ایک زمانہ ایسا تھا کہ گازی آباد سے ہم نکلے اپنے دعلم دیوبن کے لئے ہم لوگ دو مدرسے کے بچے بٹھے ہوئے تھے انگلیس کے ایسے واقعی نہیں تھے تو دو ایک گل فرینڈ بوائی فرینڈ انگلیس میں بات کر رہے ہیں ہم لوگوں کے طرف دیکھ کے حصر ہے ہم لوگوں نے سوچا کہ کیا علاج کروں ان کا یار ہم دونوں نے عربی کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین اس طرح تو وہ بس اپنی باتیں بھول گیا ہم دونوں کو دیکھنے لگ گیا ہم نے کہا کہ بھئی تم اپنی جگہ پہ اگر مہان ہو تو ہم اپنی جگہ پہ سپر پاور طاقت ہیں ہر آدمی اپنی فیل کا بادشاہ ہوتا ہے تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کوششن کیا انگریزی کے اندر میں ہم نے سوچا کہ اگر میں ہندی میں کہتا ہوں کہ میرا نام عبداللہ ہے میں بیہار نیپال پورڈر سے تعلق رکھتا ہوں اور میں گوہ جا رہا ہوں تو وہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہے گا ہم نے کہا یہ عبداللہ صالیم کمر ایک پروفیشنل لینگویج میں کرنا ہوگا یہ عبداللہ صالیم کمر پروم عردیا ڈیسٹک اور میں ہوں دیکھا ہوں گوہ اور میں نے ایک آدھی کرنٹہ اس قول قرآن قرآن ان پرنٹ آف دی پیپل ان دے ہولی منتہ آف رمضان وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا باپ نہیں بندے میں کچھ جان ہے لگتا ہے تو پھائٹ کم ہے لیکن لگتا ہے پھائٹ ہے اس بیچارے میں تو انہوں نے کہا اس کے بعد بیٹھ کر مجھ سے پوچھتا دویو ریمیمبر بائی ہارٹ آل یعنی آپ کو پورا یاد ہے دویو ریمیمبر بائی ہارٹ آل دویو ریمیمبر بائی ہارٹ مجھے یاد ہے میں سنا سکتا ہوں آپ کو بڑا آششری میں تحجیب میں پڑا ہو اس کے بعد بڑا پیلیس ٹیلی سامنٹھی اب دیکھئے اسلام کا ہندو بھائیوں کا سب سے بڑے گروہ مہان گروہ بلکہ ہندوستان میں اسلام کا سب سے بڑا اینتی اگر کوئی پرسن ہے تو وہی ہے لیکن ایک طرف ملاجی ہیں اسلام کا ترجمان لیکن ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک گروہ ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہے غلط فہمی دیکھیں کتنی بڑی ہے اس کے اندر اسلام کے تئیم انہوں نے کہا پلیس ٹیل می سمتنگ میں نے قرآن کریم کے ایک دو آیت پڑھے لیکن میں نے بھی پوچھتے ہیں میں نے کہا سر what's your authentic book درم شاسترہ چونکہ آپ انگلیج میں نے بات کریں گے وہاں پہ بھلا کہ this is my adhigranth is called this is my and five vaydas پانچ ماں vayda اس کو کہا جاتا I am follow that میں اس کو follow کرتا ہوں ہم نے کہا سر do you remember by heart بھلا no no anybody not able to remember by heart کوئی اس کو یاد نہیں کر سکتا ہم نے کہا this is my adhigranth every person can remember by heart and small boys easily remember by heart چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں اس کو بھلا yeah ہم نے کہا sir please tell me something from your dharm شاسترہ ہم بھلا yes ahinsa satyam karodas tayaga اتنا پڑھا اس کے اوپر میرا research ڈھائی سال پہلے سے تھا ہم نے کہا shantirapai shunam آگے پڑھا میں نے shantirapai shunam daya bulishvalo luk tavam hirich chaplam shirimud bhagvat gita solvaya dhyayeka دوسرا اوشلو وہ اور پیچارہ شکڑ گیا بھلا do you know about my dharm شاسترہ میں نے کہا yes i am a mulla molvi sahab and i know everything i know lot of thing about your dharm شاسترہ rigved ajurved sammed atharvavet ramayin mahabharat gita puran upan shitsa maha puran mabishya puran kalki puran everything i know toh veshara dekiya ho uski aur zyada unseed padhi musse please tell me something what is the meaning of that mantra is ka matlab kya bata you do you know yes i know i am ne kaha ahin sa one time what is the time is ka time kya hai matlab is ko autarit honne ka time kya am ne kaha maha bharat ke maidan me jab arjun ke hat se telwar gir gira gyi thi shri krisin ji ne vakt time kya 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 arjun tlwar uthau zalim ko mat chhod na lakin wahe par arjun ne ye bhi kya ta shri krishin ji kya 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 vishnu ji kya 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 موقع گرم تھا میں نے فوراں جڑ دیا وہاں پر ہندوستان کے اوپر جو تشدد ہو رہا تھا ہم نے کہا سر شری کرشن جی کہہ رہے ہیں ارجن کو کہ ارجن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت دینا محمد اخلاق کو بیچارے کو تڑپا تڑپا کر مار دیا گیا تکلیف تو دور کی بات مار دیا گیا ان کے ہتیاں کر دی گئی اور بھوپال کی سرزمین پر دونوں جوانوں کو ٹرین سے پھینک دیا جاتا ہے ان کی بھی ہتیاں کر دی گئی بیہار کی سرزمین پر مظفر نگر کے اندر وہاں پر عزیز پورا کے اندر مسلمان بچوں کے پیرہات کاٹے گئے ملک شام کے اندر تین ہزار مسلم بچوں کے جسم کے ٹکڑے کر کے ٹرک کے اندر ڈال کر سپلائی کر دیا گیا اور ان کے جسم میں تیر اور جسم میں سراغ کر کے چھر اور لوہے کو ٹھونس کر کے ان کو اس طریقے سے کھڑا کیا گیا شریر رام چندر جی کے اس ابدیش کے خلاف ہوا کے نہیں ہوا سر بتائی آپ گروہ جی اس کو اور یہ پتا چل اس کو ایسا احساس ہونے لگا کہ یہ صرف گرنتوں کو نہیں جانتا یہ حالات کے اسٹیٹس سے بھی واقع ہیں ملہا ہاں یہ تو ہوتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں وہ لوگ اپنے پھاؤناوں میں پہ کر کر دیتے ہیں جو ہندوستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہم نے کہا کہ ہندوستان سے مسلمانوں نے بھی محبت کی تھی اگر ہندوستان سے مسلمان محبت نہ کرتا تو آگر آکا تاج محلہ آپ کو نہ دیتا دلی کی لال قلعہ آپ کو بنوا کے نہ دیتا ختم منار کی بلندی آپ کو نہ ملتی ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام آپ کو نہ دیتا اگر ہندوستان کا مسلمان ہندوستان سے محبت نہ کرتا تو سر نیچے کر کے سننے لگیا بھلا اور بول یہ اس کا مطلب کیا ہم نے کہا ستیم صدا ستی بولو جھوٹ مت بولو ہم نے کہا کہ جو انڈیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں گروہ وہی جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ پندرہ لاکھ روپے آکاؤن میں آئیں گے تین سال گزر گئے پندرہ پیسے تک نہیں پہنچے شریف کرشن جی کہا جھوٹ مت بولیو پاپ ہے جھوٹ بولنا اور یہاں پر تو پرائم منیسٹر صاحب جھوٹ بولنا ہے ستیم کے خلاف جا رہے ہیں ستیم کے خلاف صدا ستی بولو جھوٹ مت بولنا ستی کرو دستایا گا گصے کو دھوک دونا کسی معصوم انسان کی ہتھیا مت کرنا آج تو پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے آج تو تڑپا تڑپا کر مار دیا جاتا ہے جناب جہاں پر بھی ٹوپی والا نظر آیا جہاں پر بھی ڈاڑی والا نظر آیا فوراں کان کھڑے ہو جاتے ہیں بڑی بیرحمی کے ساتھ ہندوستان کی اس پویتر گنگا جبنی تہذیب کے بیچ میں ہندو بھائی بہت سے لوگ تشدد پسند ہے جو مسلمانوں کو چن چن کر ان کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تشدد کا معاملہ کرتے ہیں بھول گئے تم ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ بڑی تابناک رہی ہے روشن نہیں اگر ہندوستان کے اندر آج بھی کوئی ظالم دشمن نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو تم سے کچھ نہیں بن پڑے گا تم اپنے گھروں کے اندر گھج جاؤ گے گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والے جلا دو اگر ہندوستان کی پویتر کو اس کی عزت و آبرو کو ایک اٹھارہ سو ستاون کے اندر کسی نے بچائی تھی تو مسلمان تھے سترہ ہزار کی سترہ ہزار کی قربانی دے کر مسلمانوں نے ہندوستان کی پویترتہ کو بچایا تھا ظالم انگریز سے آج بھی اگر اس دیش کو خون کی ضرورت پڑے اس دیش کو جان کی ضرورت پڑے تو مسلمان کفن پانت کر تلوار لے کر میدان میں آئے گا ظالم سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لئے تایا رہے لیکن ہندوستان کی اس پویتر دھرتی پر کسی ناپاک ظالم بہروپیے کی قدم رکھنے کے لئے قدم رکھنا گوارہ نہیں کرے گا مسلمان وہ ہے آج بھی ہندوستان سے محبت کرتا لیکن تم نے مسلمانوں کو حراس میند کرنے کی کوشش کی تم نے مسلمانوں کو اپنے دھرم شاصر سے خلاف ہٹ کر نفرت پھیلانے کی بات کی آج تم نے ہندوستان کی مسلمانوں کی شریعت کو بدلنے کی بات مسلمانوں کی شریعت نہیں تمہارا دھرم گروہ انتیم سندیسٹا لنکچڑی شکاہی ناشیم شروع دھاری صدو شکا اچلاپی سرب بکشی بھوشتی جنومم منا کولم چپس وستے شام بکشایا مطامم مسلمان سکارا تم ان کے سسٹم کو بدلنے کی بات کرتے ہو ہم نے کہا کہ گروہ جی بتا یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے ہاں یہ بات تو ہے کوشش تو کر رہے ہیں نا وہ پریورتن کر رہے ہیں ہم نے کہا بہت دیر تک بات ہوئی دی اس منت روپے تو وہ بیچارہ میرا اتنا بڑا مرید ہوا اتنا بڑا مرید ہوا فلائٹ کے اندر ایک چھا نبی روپے کی ملتی پیٹی سکھری دیے گا تس پندر روپے کی آپ کو نورمل ملے گی لیکن فلائٹ کے اندر ائرپورٹ کے اندر آپ جائیے تو آپ کو ایک سو چالیس ایک سو ڈیڑھ سو روپے کی ملے گی لیکن دیکھ کہ تھوڑی سی ہمدردی نے تھوڑی سی ہمدردی میں نے کہتی جگہ ہم نے تھوڑا کلیر کر دیا تھا تو ہمدردی پیدا کی اس کی دل میں محبت پیدا ہوئی نبی کا کردار جہاں پر بھی اپنا ہوگے دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا نبی کی سنت جہاں پر بھی نافذ کروگے تو دشمن پوری دنیا کی دشمن آپ کی قدمیں چھومیں گی یہ نبی اباق علیہ السلام کا طریقہ آج ہم اسلام کا صحی کردار نہیں پیش کر پا رہے تو وہ آدمی چائے مانگاتا ہے ناشتہ مانگاتا ہے جناب فلائٹ کے اندر میرا مرید بن جاتا ہے کیوں وہ کہاں کہ آپ کے اندر تم مانا ہوتا ہے ہم نے کہا سر میرے اندر مانا ہوتا نہیں تمام مسلمانوں کے اندر بشو مانا ہوتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے آپ وہ والے مولانا نہیں ہیں ہم نے کہا what do you mean بھائی وہ والے مولانا وہ والے مولانا سے مراد نہیں جانتے آرے بہتر کے اوپر جو پگڑی باندھے ہوتے ہیں کلاسنگ دو بات میں ہوتا ایک دم فائر کرتے ہیں اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جنت جا رہے ہیں ہورے انتظار کر رہی ہے ہم نے کہا he is not muslim دیار not muslim not related to any kind of muslim people کسی مسلمان سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے بلا آپ کی کتروں ڈاڑی والے ہوتے ہیں ٹوپی ہوتے ہیں بس آپ کی پگڑی نہیں باقی ٹوپی تو ہے گھٹا یونیفارم تو یہ میں نے کہا اسی یونیفارم کے دو دشمن ہیں سب آپ کے دیکھیں سرکار نے ترپل طلاق کو بدلنے کی بات کی گئی تین سے زیادہ ایک سے ادھیک شادی کے اوپر بینڈ لگا دی گئی ہم نے کہا ایک سے ادھیک کے اوپر بینڈ لگانا تھا تو راجہ دشرت کو بینڈ لگاتے شریرام چندر جی کے بھئی تو تین ماہ ہیں کوشلیہ سمیترا کئی کئی شریر کرشن جی نے تو بھی تو ایک ہزار چھے سو سولہ سو تیس بیویاں کی اس پر کوئی وہ اعتراض نہیں آج مسلمان اگر ایک سے دو کر لے تو بھئی آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ان کو بند کرو ختم کرو یہ کہاں کا نیا کہاں کا انصاف ہم لوگ مزاک مزاک میں بہت ساری سیریع سے باتیں ہم نے ان سے کر لی تو بہرک ہے وہ والے مولانا نہیں ہے ہم نے کہاں وہ مولانا نہیں ہوتے اس نوٹ مسلم مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پوری یہ سادش ہے اسلام تشدد پسند نہیں ہو سکتا جس نبی کی شریعت میں ایک سے ایک لوٹا پانی کے جگہ دو لوٹا دوسرا لوٹا پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ بٹھاؤ بہاؤ گے تو خضول خرچی میں شمار ہوگا اور قرآن کہتا ہے کہ تم شیطان کے بھائی ہو بلے یہ بات ہم نے کہا جی یہ بات اتنا بڑا مرید ہوا جنا اپنے پوڈی گارڈ سے کہا کہ عبداللہ اگرو جی کی ہینڈ بیگ لو اور پھر وہاں تک ریسپشن تک چھوڑو وہاں تک چھوڑو آیا وہ بتائیے ایک جلاد ہندوستان کے مسلمانوں کا انسانیت کا منہ اور شانتی کا دشمن لیکن کردار نبی پیش کیا گیا تو دشمن بھی آپ کے قدموں میں آ گیا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً پا وقتاً آپ کے لئے اس چینل پر پلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ